بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خشان دیر ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامائی پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف قانون سازی سے کیا ایسے باقیات میں کمی آئے گی انڈیا میں انسانی حقوق کے علمبردار پانچ کارکنوں کی مختلف شہروں سے گرفتاریوں کے بعد حکومت پر خوف کا ماحول پیدا کرنے کا الزام لگا ہے لوگوں کی بولنے کی آزادی سوچنے کی آزادی ختم کرنے کی ایک پوشش اور ہزاروں انڈین خواتین جو ہر روز سمندر میں گہرہ گوتہ لگاتی ہیں لیکن مچھلی پکڑنے کے لیے نہیں پاکستان کے ایوانے بالا سینٹ کی حقوق انسانی کی قائمہ کمیٹی نے گزشتہ روز جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کی سفارش کی اور گمشدگیوں پر قانون سازی کی تجویز بھی دی پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی شکایات میں اس سال کے چھے ماہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا اور لاپتہ افراد کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اپریل سے گمشدگیوں میں پھر شدت آئی ہے کراچی سے ریاض سحیر جبری طور پر لاپتہ کیے گئے نوجوانوں کے علی خانہ اور حمدر کراچی سمیت مقتل شہروں میں یہ اتجاری کیپ لگا چکے ہیں ان سالوں میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ تو نہیں رکا تاہم کچھ لوگ واپس ضرور آ جاتے ہیں جیسے سناولہ جمالی کے بھائی نصر اللہ جنہیں بیس روز قید رکھا گیا میرے بھائی کو وہاں پہ جب لے کے جا رہے تھے گاڑی میں تو میری والدہ نے میری بہنوں نے میرے ماموں نے میرے کزن نے سب نے ریزس کیا کہ بھائی ابھی جو ہے وہ بلکل مطلب ہے کہ صاف سترا ہو کے آزاد ہو کے آگے اب اس کا کونسا جو ہے پندرہ دن میں اس نے کونسا گناہ کر لیا ہے جو پھر آپ اسے لے کے جا رہے ہو تو کچھ نہیں کیا اس وردی والے جو تھے اس نے میرے بہنوں کو ان کو جو ہے وہ تشدد کیا ہے میری والدہ کو تشدد کیا وہ ابھی بھی ہسپیٹلائز ہیں پاکستان میں جبری گمشدہ افراد کی تعداد کتنی ہے سرکاری اوگر سرکاری اداروں کے پاس حتمی آداد و شمار دستیاب نہیں تاہم لاپتہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے قائم کمیشن کے پاس حالیہ دنوں یہ تعداد پانچ ہزار سے زائد ہے اور گزشتہ چھ ماہ میں مزید چھ سو درخواستیں آئی ہیں اتنی کم مدت میں اتنی زیادہ گمشدگیاں ایک ریکارڈ ہے پاکستان نیشنل کمیشن آف یومن رائٹس بھی قائم کیا گیا لیکن لاپتہ افراد کی بازیابی میں پیش رفت نہیں ہوئی ہم فوج کے کسی ادارے سے یا ایجنسیوں سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے ان سے ہم ڈائریکٹ سوال نہیں پوچھ سکتے کہنے کو تو ہم بھی بغیر اطلاع کے کوئی عدالت اس میں جیل میں جا سکتے ہیں یا کسی ہافے ہاؤس یا انٹرمنٹ سینٹر جو ہے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا معاینہ کر سکتے ہیں لیکن فیزیکلی یہ پاسبل نہیں ہے پاکستان میں جبری لاپتہ افراد کی کئی آئینی درخواستیں عدالتوں میں زیر سماعت ہیں صرف سندھ ہائی کورڈ میں ان کی تعدہ ڈیٹھ سو سے زائد ہے سپریم کورڈ نے کانون آفیس کرنے والے اداروں کو ہدایت کی تھی کہ گمشدہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے ایک خصوصی سیل بنایا جائے جو بھی مطلب ہم نے کیس کی ہے نا عدالتوں میں ابھی تک انہوں نے کوئی بھی مطلب کیس انہوں نے ریلیو نہیں دیا کوئی بھی بندہ عدالتوں میں ظاہر نہیں کیا ریسنلی جو جیپ جسٹس نے سیل کی بات کی تھی ابھی تک ہمیں کچھ بھی اس کے حوالے سے نا کوئی کال آئی ہے کوئی میسج آئے کچھ بھی نہیں ہے اکوام متعدہ کے ورکنگ گروپ نے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی شکایت پر قرار دیا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں جبری گمشدگیوں کا جواز فرام نہیں کیا جا سکتا کسی بھی فرد کو حراست پر لینے کے بعد اس کی معلومات خاندان اور وقلہ کو فرام کرنا لازم ہے موجودہ وقت پاکستان خود بھی انسانی حقوق کی کانسل کا رکن بن چکا ہے ریاسویل بی بی سی نیوز کراچی اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اسفت لاہور سے براہ راست موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایڈوکیٹ اور انسانی حقوق کی کارکن ربیہ باجوا ربیہ صاحبہ آداب تئی برس بیت گئے کتنے ہی کمیشن بن گئے درجہ مقدمات بھی درج ہو گئے مسئلہ اب تک جو کا تو برقرار ہے بلکہ بعض ریپورٹوں کے تحت تو یہ بھی ہے کہ ارواقیات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا دیکھیں اب جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے وہ بڑی گھمبیر صورتحال ہے کیونکہ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مسائل کے اوپر آواز اٹھاتے تھے اب وہ بھی گمشدہ ہونے لگ گئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہی ایویڈنس ابھی تک جو آداروں کے سامنے آئی کہ اس کے اندر کچھ وہ آداریں انوالوڈ ہیں کہ جو کسی قانون کے ذابطے یا دائرے کو نہ وہ مانتے ہیں اور نہ ہی ہمارا قانونی نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ ان کا احتساب کر سکے تو جب تک سویلین سوپر میسی نہیں ہوتی اور جب تک یہ ادارے جو چند خفیہ ادارے ہیں یا چند ایسے ریاستی ادارے ہیں وہ پورے نظام سے زیادہ مضبوط ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکتا صورتحال یہ ہے ربیہ صاحبہ کہ لاپتہ ہو جانے والے لوگ ان کے لواحقین کہیے ان کمیشنز کے پاس اپنا مقدمہ لے کر ہی نہیں جا رہا ایسا کیوں ہوا ہے یہی بات ابھی میں نے پہلے کی ہے کہ چونکہ یہ جو ہوتے ہیں گمشدگی کے کیسز اس کے اندر نہ صرف ایک بلکہ بہت سارے حقوق کے وائلیشنز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر ایک خوف کی فضاء ہوتی ہے اور جو خوف کی جو فضاء ہے وہ شاید لوگوں کو دور رکھتی ہے اس امداد سے جو وہ اداروں سے لینا چاہتے ہیں دوسری بات بڑی اہم ہے کہ جو کمیشن بھی بنا اور جو باقی ہماری کارکردگی بھی رہی جوڈیشل سسٹم کی اس میں لوگوں کے داد رسی نہیں ہو سکے میرا حیال ایک مایوسی کا انصر جو ہے وہ بھی ہے تیسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ اس کے اوپر لوگ جو ہیں اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پر جو چھوٹے پروونسز ہیں ان کے اندر اس صورتحال کے اوپر تو اب تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان تحریکوں کو بھی بڑے مختلف طریقوں سے ان کو ملائن بھی کیا گیا اور کبھی ان کو ریاستر دشمن قرار دیا کہ اب بجائے اس کے کہ ان کے جو مسائل تھے ان کے جو آواز اٹھائی گئی تھی انہوں نے سیاسی طور پر اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کو اڈریس کیا جاتا اس کے بجائے ان کو خود جو ایک ہمارا غدار والا ایک کنسپٹ ہے اس کو ان کو غدار قرار دیا جا رہا تو میرا کہلہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا کمزور ہے اور چند دارت میں مضبوط ہیں جس کی وجہ سے نالوگوں کی دادرسی ہو رہی ہے اور اب معاشرے کے اندر بہت زیادہ نائنصافی بھی ہے اور لوگوں کے اندر معیوسی بھی ہے اچھا آپ وکیل ہیں صورتحال یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی سے بھی ایک شکایت ہے کہ جو لوگ مقدمے لڑنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں آپ لوگوں کی آپ کی برادی کی فی کم اس کم لاکھ یا اس سے بھی اوپر ہوتی ہے تو وہ اتنا پیسہ کہاں سے لائیں دادرسی کے لیے کس کے پاس جائیں دیکھیں یہ درست ہے کچھ حد تک لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے وکلا تھی بہت بڑی جدو جہدر بہت بڑا کردار ہے ادھر بہت سارے ایسے وکلا ہیں ہماری بار اسوسییشنز ہیں کہ جو لوگوں کے مدد کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہتی ہیں اور انہوں نے اس طرح کے کیسز کیے بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے وکلا کے طرف سے کوئی ان کو ایسی کمی نہیں ہے بہت سارے اچھے انسان دوست وکیل ہیں کہ جو ہر وقت مدد کرنے کو تیار ہے اور میں ان کو بلکل لوگوں کو انکریش کروں گے کہ وہ جائیں عدالتوں میں دیکھیں اور بار اسوسییشنز سے رابطہ کریں اور ان کو یقیناً ایسے جو انسان دوست وکلا ہیں وہ ان کو ملیں گے لاہور سے ربیہ باجوا ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے منگل کو ملک کے مختلف عصو سے گرفتار کیے جانے والے سماجی اور انسانی حقوق کے پانچ سرکر